خود کو اتر پردیش کے ڈیپٹی سی ایم کا او ایش ڈی بتا کر بھاچپا الف سنکھک پر کوشت کے راشتی ادھش جمال صدیقی سے ڈیڑ کروڑ روپے وصولی کی کوشش کی گئی دلی پولیس نے اس معاملے میں صوف اسلامی بورٹ کے راشتی مہا سچیو حسنین بقائی کو ان کے ایک ساتھی کے ساتھ گرفتار کیا ہے اس دوران بقائی کا گنر اور ڈرائیور فرار ہو گئے فیلحال پولیس ان کی تلاش میں چھاپے ماری کر رہی ہے وہیں بقائی کو عدالت میں پیش کیا گیا جہاں سے دلی پولیس کو دو دن کی کسٹڈی ملی ہندی اکوار نو بھارت ٹائمز کے مطابق حسنین بقائی اور ان کے ساتھی کی گرفتاری جمال صدیقی کے دلی استد آفیس سے کی گئی ہے بقائی کی کال ڈیٹیلز سے کئی چوکانے والی جانکاریاں بھی ملی ہیں دلی پولیس بقائی کو لکنو لاکر بھی پوچھتا اچ کر سکتی ہے حسنین بقائی بھاجپا علپسنکہ پرکوشٹ کے راشتی ادھچ جمال صدیقی سے ڈیل کلٹ روپے وصول نہ چاہتے تھے ان ناؤں میں صفیپور قصبے کے رہنے والے صوفی اسلامی گورڈ کے مہا سچیف حسنین بقائی خود کو بی جے پی سانسد ساچھی مہاراج کا پرتنی دھی پتاتے ہیں وہیں حسنین بقائی کے اس دعوے پر ساچھی مہاراج نے کہا ہے کہ اسے آٹھ نو مہینہ پہلے ہی ہٹا دیا گیا تھا میڈیا سے بات چیت میں سانسد ساچھی مہاراج نے کہا میرا کوئی پرتنی دھی نہیں ہے اس کے آگے انہوں نے کہا کہ آج کے بعد زلے میں میرا کوئی پرتنی دھی نہیں ہے دلی پولیس دوارہ ٹیل کرو روپے رنگداری مانگنے کے آروپ میں گرفتار حسنین بقائی کو لے کر ساچھی مہاراج نے بڑا بیان دیا بولے آج سے آٹھ نو مہینہ پہلے ہی ہٹا دیا تھا وہیں بھی پرتنی دھی نہیں تھے صرف علف سنکھیک ماملے کو دیکھتے تھے دلی پولیس اکتر پردیش سہید ویبین پردیشوں کی پولیس سے سمپر کر حسنین بقائی کے نیٹورک کو تلاش کر رہی ہے صوفی اسلامی بورٹ کا مہا سچیف حسنین بقائی بی جے پی کے نیتاؤں کو فون کر خود کو مخملتی یوگی آدھتنات کا او ایش ڈی بتا کر ڈراتا دھمکاتا تھا جس کے بعد اس سے پیسے کی مانگ کرتا تھا دلی پولیس حسنین بقائی کو گرووار کو لے کر صوفی پور کے پیر ذاتکان محلہ پہنچی دلی پولیس کی گاڑیوں کو دیکھ کر اسثانی لوگوں میں ہر کمپ مچ گیا دلی پولیس حسنین بقائی کو لے کر سیدھے اس کے آواز پہنچی اور قریب تین گھنٹے گھر پر خوج بین کرتی رہی دلی پولیس کے ساتھ حسنین بقائی بھی موجود تھا جہنچ پرطال کے بعد دلی پولیس ساتھ لے کر واپس چڑی گئی صوفی پور کوتوالی پرباری آبنیش کمار سنگھ نے بتایا کہ دلی پولیس حسنین بقائی کو لے کر آئی تھی گھر کی تلاشی لی گئی اور اس کے چھوٹے بھائی حسن بقائی کی تلاش کی جا رہی ہے پولیس کی پوچھتاش میں پتا چلا کہ حسنین نے بینگلورو میں بی جے پی کے ایک بڑے نیتا سے بھیر تھگی کی تھی جس کا مقتمہ اسثانی تھانے میں درج ہے بارہ ستمبر کو انگریزی اکبار دا ہندو کی ریپورٹ کے مطابق بینگلورو میں ویویک نگر پولیس نے تھگ حسنین بقائی کے خلاف دھوکہ دھڑی کا معاملہ درج کیا اخوال لکھتا ہے اے جی پورا کے رہنے والے پیڑز زہرہ باس کو ستمبر دوہزار اکیس میں ایک کامن فرنڈ کے ذریعے سے یو پی کے اناؤں میں رہنے والے حسنین بقائی کے روپ میں پہچانے جانے والے آروپی سے ملوایا کیا تھا بقائی نے سطرودل کے نیتاؤں اور منتیوں کے ساتھ گھنشتتہ کا دعویٰ کیا تھا اور انہیں راشتی الفسنکہ آئیوگ میں اپا دہچپت دلانے کا وعدہ کیا اور نوکری کے لئے ساٹھ لاکھ روپے کی مانگ کی جب ابباس اتنی بڑی راشتی دینے پر ویچار کر رہے تھے تب بقائی کو تتکالین کندری منتری مختار ابباس نکفی کے کاریلے سے ایک آور سچیو دوارہ ہستہ چھریت ایک نیوکتی پتر ملا کمان نتینند نے تیس لاکھ نگت اور ایک لاکھ آن لائن لیندین کے مادھم سے دیے اور چلے گئے دھوکہ دھری کا پتا تب چلا جب ابباس نے نیوکتی کے بارے میں پشتی کرنے کی کوشش کی اور محسوس کیا کہ اسے ٹھکا کیا ہے بار بار پریاس کرنے کے بعد اس سال جولائی میں ابباس نے بقائی سے سمپر کیا بقائی نے پت کے لئے چاریس لاکھ اور مانگنا شروع کر دیا اور انہیں گم پھیر پریڈام بھوکتنے کی بھی دھمکی دی اس سال جون میں پشتل کے ساتھ ہسنین کی فوٹو سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہوئی تھی جانچ میں پتا چلا کہ ان کے نام کوئی شستر لیسنس نہیں ہے میڈیا میں خبر آنے کے بعد بقائی نے یوٹرنے لیتے ہوئے فوٹو میں پشتل نہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے ایک ویڈیو جاری کیا تھا جس میں کہا تھا کہ یہ پشتل لک میں چائنیز سگرٹ لائٹر ہے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہا ہے کتھت ویڈیو میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہسنین بقائی کا فیض آباد کی رہنے والی ایک لڑکی سے افیر بھی ہے دعویٰ ہے کہ اسی سال تین جنوری کو احمد آباد میں ہسنین بقائی کو اس لڑکی کے ساتھ گلت کام کرتے ہوئے رنگیں ہاتھوں پکڑا گیا تھا بیرو ریپورٹ دستگلائی نیوز